حاضرین مجلس دروس المہمہ لعامت الامہ کا سلسلہ ہمارے جاری ہے بن باز رحمہ اللہ کے بنائے ہوئے سلیبس کو ہم پڑھ رہے تھے اور اس کے آخری مرحلے میں ہم پہنچ چکے ہیں تو آج کے درس میں ہمیں میت کو غسل دینے کا طریقہ سیکھنا ہے جس کے لئے ہم نے سوچا پریکٹیکلی کر کے بتائیں گے کیونکہ بہت سارے لوگ اپنے رشتہ داروں میں کسی کی انتقال ہونے کے بعد غسل کرنے کی حمد نہیں کرتے ہیں یا ان کو دھر لگتا ہے یا ان کو غسل دینے نہیں آتا جس کی وجہ سے کسی غسال کو بلانا پڑتا ہے کسی غسالہ کو بلانا پڑتا ہے اور پھر وہ لوگ آ کر اپنے اس غسل کے دوران کئی بدات و خرافات انجام دیتے رہتے ہیں تو ہم نے سوچا ایک پریکٹیکل ہم غسل کا طریقہ ایک آسان انداز سے ہم آپ کو سمجھائیں گے تو یہ آج ہمارے ماشاءاللہ شویب ہیں جو آج ہمارے زندہ مردی کی طرح ایک کر رہے ہیں لیکن ہمارا مردہ ایسا ہے جو چشمہ لگا کے لیٹا ہوا ہے اس چشمے کو نکال دیں گے ہم لوگ تو میت کا چشمہ تو پہلے نکال دیا جاتا ہے اور اگر گھڑی وڑی ہے تو وہ بھی نکال دیا جاتا ہے گھڑی وغیرہ کچھ بھی نہیں ہے اس کے پاس انگوٹیاں ہیں تو وہ بھی نکال لیتے ہیں انگوٹیاں بھی ان کے پاس نہیں ہیں تو غسل جو ہم جنازے کا دیتے ہیں یا جنازے کے سلسلے میں جتنے بھی کاروائیاں غسل ہے کفن ہے نمہ دے جنازہ ہے یہ ساری کی ساری چیزیں فرض کفایہ میں آتی ہیں ایک ہوتا ہے فرض اور ایک ہوتا ہے فرض کفایہ فرض کا مطلب ہر ایک کو اس پر عمل کرنا ضروری ہے ہم نے فجر کی نماز پڑھی یہ فرض ہے سب کو پڑھنا ہی پڑھنا ہے اس کو فرض کہتے ہیں دوسرا فرض کفایہ ہے فرض کفایہ کا مطلب مطلب جتنے بھی لوگ ہیں ان میں سے ایک دو تین چار لوگ بھی اگر اس پر عمل کر لیے تو سب کی طرف سے فرض ساکت ہو جاتا ہے ہم لوگ سو لوگ ہیں اور پورے سو لوگ بھی آکر غسل دینے کی ضرورتیں پڑتی ہیں ایک دو لوگ غسل دیں گے تو فرض ادا ہو جاتا ہے ہم لوگ سو لوگ ہیں پورے سو لوگ کے بغیر ہم چار پانچ بھی اگر نماز جنازہ پڑھ لیں تو بھی کافی ہو جاتا ہے ایک دو چار لوگ بھی کفن دے دیں تو کافی ہو جاتا ہے ایک دو چار لوگ بھی تدفین کے لیے شریک ہو جائیں تو کافی ہو جاتا ہے تمام کی طرف سے وہ فرض ساکت ہو جاتا ہے ادا ہو جاتا ہے یہ اس کا مطلب ہے جب میت ہوتی ہے تو جیسا کہ ہم نے پہلے کہا تھا کہ پہلے ان کی آنکھیں جو ہے پہلے بند کرنا پڑتا آنکھیں بند کرنے کے بعد پھر مو اگر کھلا ہے تو اس کو بھی جو ہے یعنی بند کے جو ہے پیک کرنا پڑتا یہ ہم نے پہلے ہی بتا دیا تھا جب غسل کی بات آتی ہے تو غسل کون دینا چاہیے غسل میت کا جو سب سے قریبی آدمی ہوتا ہے اسے غسل دینا چاہیے اور امانتدار آدمی غسل دینا چاہیے امانتدار کا مطلب یعنی میت کے اندر بہت سارے چھوٹے موٹے عائب ہو سکتے ہیں لیکن ان عائبوں کو چھپانے والا ہونا چاہیے ان عائبوں کو ظاہر نہیں کرنے والا ہونا چاہیے تو میت کا جو قریبی آدمی ہوگا وہ امانتدار ہوگا ان کے عائبوں کو جو ہے چھپائے گا اس لیے قریبی آدمی کو یعنی غسل دینا چاہیے اب قریبی آدمی دیسک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ام آئیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا تھا اے آئیشہ اگر تم انتقال کر جاؤ گے نا تو میں تمہیں غسل دوں گا میں تمہیں کفن پہناؤں گا اور میں تمہارے جانازے کے نماز پڑھاؤں گا میں تمہیں دفن کر کیا ہوں گا تو گویا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیوی سے کہہ رہے ہیں کہ میں اگر تم انتقال کر جاؤ گے نا تمہیں سارے کے سارے کام انجام دوں گا تو پتہ یہ چلا کہ شوہر اپنی بیوی کو غسل دے سکتا ہے شوہر اپنی بیوی کو کفن پہنا سکتا ہے اور جو ہے یعنی غسل کے ساری جو ہے کاروائی انجام دے سکتا ہے ہمارے معاشرے کے اندر کام طور پر کیا ہوتا ہے اگر بیوی کا انتقال ہو جائے تو شوہر کو دور رکھا جاتا ہے اور اس کو دیکھنے بھی نہیں دیا جاتا یہ سمجھتے ہیں کہ جیسے ہی عورت انتقال کر جاتی ہے رشتہ ختم ہو جاتا اس کے لئے یعنی محرم ہو جاتی پردہ وردہ یہاں پر نہیں آتا اسی طرح شہر اگر انتقال ہو جائے شہر اگر انتقال ہو جائے تو بیوی کو دور رکھا جاتا نہ دیکھنے دیا جاتا نہ غسل دینے دیا جاتا یہ سب غلط چیزیں ہمارے معاشرے میں پھیلے ہوئی ہیں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہاں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غسل دیا اور آپ نے پہلے کہا تھا کہ اگر میں انتقال کروں تو تم مجھے غسل دینا اگر تم انتقال کروں گے تو میں تم غسل دوں گا لیکن حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نے پہلے انتقال کر گئی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے غسل دیا تھا حضرت عوکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیوی سے حضرت اسما سے کہا تھا اگر میں انتقال کر جاؤں تم مجھے غسل دینا تم مجھے غسل دینا تو پتہ یہ چلا کہ میں بیوی ایک دوسرے غسل دے سکتے ہیں اور اگر کوئی دوسرے آدمی دینا چاہ رہا تو انتہائی قریب آدمی دینا چاہیے مرد مردوں غسل دیں گے عورتیں عورتوں غسل دیں گے یہ جو ہے اس میں طریقہ ہوتا ہے اور جب ہم غسل دیتے ہیں اور ہم لاکر یہ ٹیبل ماشاءاللہ ہمارے نوجوان مزید تقی کے نوجوان یا پریکٹیکلی ٹیبل لاکر رکھے ہوئے ہیں تو آج کل کتنا اچھا انتظام ہے ماشاءاللہ کہ ٹیبل جو ہے یعنی پورا پانی بہ کے یہ سائیڈ میں چلے جاتا ہے یہ اس طرح ٹیبل جو ہے لاکے رکھا گیا ہے جب میت کو لاکے ہم یہاں رکھتے ہیں تو آس پاس میں پردے کے احتمال کرنا چاہیے عام طرح پر کیا ہوتا ہے ہم لوگ انتخال کرنے کے بعد چونکہ گھروں میں اتنا انسام نہیں ہو سکتا نہلانا مشکل ہے تو ہم روڑ پہ لاکے نہلاتے ہیں ہاں سڑکوں پہ لاکے نہلاتے ہیں روڑ پہ لاکے نہلاتے ہیں یا اپنے بیلڈنگ ہے اپنا کیا کہتے ہیں اس کا اپارٹمنٹ ہے اس کے سیلر میں لاکے اس کو نہلاتے ہیں یا جہاں بھی آسانی ہو وہاں پہ لاکے نہلاتے ہیں عام طرح پر ہمارے معاشرے کے اندرہ سڑک پہ لاکے نہلاتے ہیں تو ایسے موقع پر اطراف میت کے اطراف سے قنات پکڑ کے ٹھہرنا چاہیے پرداب بنا کے ٹھہرنا چاہیے اور جو یعنی غسل دینے کے لئے آ رہے ہیں صاحب وہ ایک آدمی بھی ہو سکتا ہے یا دو تین مل کر غسل دے سکتے ہیں اس میں کوئی حرج کی بات نہیں کتنے لوگ مل کر غسل دیں گے اس کی کوئی تعداد نہیں ہے دو تین چار پانچ جتنے بھی وہاں پر سولت کی ساب سے غسل دے سکتے ہیں غسل دینے سے پہلے یعنی میت کے پورے کپڑے نکالے جائیں گے اور اوپر کپڑا اڑایا جائے گا پہلے کپڑا اوپر ہوایا جائے گا اور اگرچہ کہ اطراف سے ہم کپڑے پکڑ کے ٹھہرے ہوئے ہیں لیکن پھر بھی ہم میت کے سطر پر جو ہے کپڑا ڈال دیں گے اور غسل دینے والے کے ہاتھ پہ کپڑا لپیٹا جائے گا اس کے ہاتھ پہ کپڑا لپیٹا جائے گا اور اسی کپڑے لپٹے ہوئے کپڑا یا یہ ہاتھ کو لپٹیں یہ ہاتھ کو لپٹیں اسی ہاتھ کے ذریعے جو ہے اس کی جسم کی جو ہے اس کو صفائی کرنا پڑتا تو جب یعنی ہم یعنی کیا کہتے ہیں اس کو میت پر کپڑا اڑا ہوئے ہیں تو سب سے پہلا کام ایک آدمی کے ذریعے یا دو آدمی کے ذریعے یہ گردن پکڑ کے ایسا جو ہے اس کو ایسے تھوڑا ایسے اٹھا جائے گا کبھی کبھی ایک آدمی سنے اڑتا بہت وزن رہا تھا ماشاءاللہ تو یہاں پر پیٹ کو ایسے آئیستہ آئیستہ دبانا ہے جب ہم پیٹ کو آئیستہ آئیستہ دباتے ہیں تو گندگی نکل جاتی ہے اور پھر جو ہے ایسا ایسا ان کو لٹائیں گے اور جو ہے پھر وہ پانی لے کر جو ہے گندی کو ساف کریں گے پھر اس کے بعد پھر جو ہے ان کو ایسے آئیستہ سے اٹھائیں گے پھر پیٹ دبائیں گے پیٹ دبائیں گے تو پھر جو گندگی ہے وہ باہر نکل جائے گی اس طرح پھر گندگی باہر نکل کر چلے آتی اور اس موقع پر اہم طور پر لوگ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ بھائی مئیت کیا غسل کا پانی نالی میں نہیں جانا چاہیے الگ سے گڑا کھوٹ کر اس میں ڈالتے ہیں یہ سب ایسا کچھ بھی نہیں ہے جیسے ہم زندہ آدمی نہاتا ہے تو پانی کہاں جاتا ہے نالی میں چلے جاتا ہے تو ایسی مرد آدمی کا بھی پانی کہاں جائے گا نالی میں چلا جائے گا اس کیوں سے الگ سے گڑا کھوٹ کے وہ گڑے میں پانی داخل کرنا ایسا کچھ بھی نہیں ہے لوگوں نے ایسے بنا لیا ہے ہم نے سب سے پہلے کیا کیا پیٹ ساف کیا پیٹ ساف کرنے کے بعد اب مئیت کو سب سے پہلے وضو کرانا ہے وضو کرانے کے لئے ہم کیا کریں گے یہ جو یہ ہاتھ اٹھا کہنا یہ پہلے یہ ہاتھ یہ پہنچا جہاں اس کو دھویں گے پھر اس کے بعد یہ ہاتھ اس کا لیں گے اور یہ جو ہے اس کا ہاتھ اس کو دھویں گے اب ہاتھ دھونے کے بعد ہم لوگ کیا کرتے ہیں کھلی کرتے ہیں ناکم پانی چڑھاتے ہیں تو مردے کو کلی اور ناک میں پانی چڑھا نہیں ہے بلکہ جو کپڑا ہمارے پاس یعنی ہے وہ کپڑے کو اپنے انگلی کو لپیٹ کر کچھی کر کے ناک میں پانی انگلی کرنا چاہیے اور اس کے دانتوں پر یعنی کیا کہتے ہیں اس کو جیسے ہم دانت ماشتے ہیں تو کیسے انگلی کرتے ہیں ویسے انگلی کرنا بس کافی ہے حلق میں پانی میں نہیں ڈالنا ہے ناک پانی نہیں ڈالنا ہے اس کے بعد ان کے چہرے کو دھوہ جائے گا ان کے چہرے کو دھوہ جائے گا اور پھر سیدھا ہاتھ یہاں دھو جائے گا باہا ہاتھ دھوہ جائے گا اور حلقی سے جو ہے یہاں پر پیروں پر بھی پانی ڈالا چاہے گا اب کیا ہوگا ان کا وضو مکمل ہو گیا اب وضو مکمل ہونے کے بعد سب سے پہلے کیا کریں گے اب یہ مطلب باڈی ہے اس باڈی کو ایسے لیفٹ کروٹ اس کو سلایا جائے گا ہاں لیفٹ کروٹ اس کو جو ہے سولا جائے گا اب یہاں سے جو ہے یعنی غسل دیں گے سیدھی طرف سے یہاں پورا یہاں دھویا ہم نے یہاں دھویا یہاں دھویا یہاں پورا یہاں پر اتمنان بخش وقت تک اس کو نہ لائیں گے پھر اس کے بعد جو ہے ان کو سیدھے کروٹ لٹائیں گے سیدھے کروٹ لٹا کر اب یہاں بائیں طرف کا حصہ جو ہے ان کو یہاں دھولایا جائے گا تو یعنی باڈی کے رائٹ کروٹ پہلے جو ہے دھولانا چاہیے لیفٹ کروٹ اس کے بعد ہمیں دھولانا چاہیے اب دھولانے کے بعد پھر جو ہے یعنی اتنا اتمنان ہو جائے پوری باڈی پر ہم پانی بہائیں گے ایک ایک بار بھی ہو سکتا ہے دو دو بار بھی ہو سکتا ہے تین تین بار بھی ہو سکتا ہے اور ہم سابن لگا کے بھی جو ہے اس کو ان کو نہلا سکتے ہیں اور سابن کے ساتھ سنت کا طریقہ یہ ہے جب ہم پانی گرم کرتے رہتے ہیں اس گرم کرنے کے دوران بیری کے پتے بھی اس میں ڈال سکتے ہیں اور وہ بیری کے پتے ڈالنے کا مقصد یعنی پانی کے اندر وہ صفائی کرنے کی صلاحیت کو پیدا کرنا ہے سابن کا جو کام ہوتا ہے وہ بیری کا پتہ کام کرتا ہے بیری کے پتے کو ڈال گرم کرنے سے اس پانی کے اندر صاف کرنے کی صلاحیت بڑھ جاتی ہے تو اس طرح جو ہے پورے سر سے لے کے پیر تک ان کو نہلا جائے گا پانی جو آپ زندہ آدمی نہانے کے لئے جتنا گرم کر سکتا ہے اتنا ہی گرم کرنا چاہیے حد سے دہ گرم بھی نہیں ہونا چاہیے اور زیادہ مکمل تھنڈا بھی نہیں ہونا چاہیے عام طور پر وہاں جیسے لوگ جو ہے غسل کرنے کے لئے پانی کا استعمال کرتے ہیں ویسے ہم پانے کا استعمال کریں گے پھر یعنی پوری باڈی کو یعنی نہلانے کے بعد پاک صاف ہونے کا یقین ہو جانے کے بعد اب ان کا غسل پورا ہو جاتا ہے غسل ہونے کے بعد اب نیکس جو مرحلہ آتا ہے وہ کفن کا مرحلہ آتا ہے نیکس مرحلہ کفن کا مرحلہ آتا ہے انشاءاللہ ہم کفن کے مرحلے کو کل کے درس میں انشاءاللہ ہم لوگ بیان کریں گے اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم تمام کو اس شریعت کی باتوں کو جان کر اس پر صحیح طور پر عمل کی توفیق عطا فرمائیں آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ